سسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے پراتنہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پریش دو لڑ پتا پرمیشر اس اندر سے صبح کے لئے ہم دھنواد کرتے ہیں اور آپ سب ہی مسیح بھائی بینوں کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر نے آج ہمیں سب لوگوں کے ایک اطریق کیا ہے پراتنہ سبا میں تاکہ ہم سبھی لوگ مل کر کے پراتنہ کر سکیں اور پرمیشر آپ کے جیون میں بہت ساری آسیز آپ کو بہت ساری برکت اور ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں آج جو سمجھ شائیں ہیں آپ کے جیون میں بہت ساری دکتیں بہت ساری چنتائیں بہت ساری پرابلم ہیں لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے پربو آپ کو آگے بڑھائے گا آپ کے پریوار کو آپ کے جیون کو آپ کے نوکری میں آپ کے جوب میں آپ کے ہر ایک کاموں میں پڑھو آپ کو سامرث دے گا تاکت دے گا کیگئی پرمیشر کا وچن آج ہمارے لیے آسمرث نہیں ہے آسمرث نہیں ہے وہ سامرثی وچن ہیں آج پرمیشر ہمیں بڑے اوچائیوں پر لے کرکے کھڑا کرے گا آج ہر ایک ایک بہنوں کے لیے ہر ایک بھائی کے لیے کیگئی پرمیشر کا وچن آج ہمارے لیے یہ ہی کہتا ہے کیگئی پرمیشر کا وچن کہتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسکل فستق ادھیائتین اور وچن نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے پھر یہ احوا کی سکتی وہیں مجھ پر پرگٹ ہوئی آج آپ کے جیون میں سکتی اور سامرت کے دورہ پرمیشر آپ کو ابھی سیکھ کرے گا اور پرمیشر آپ کو بڑی سامرت کے دورہ اٹھا کر کے کھڑا کرے گا لکھا ہوا ہے اور اس نے مجھ سے کہا اٹھ کر کے میدان میں جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا پرمیشر آج آپ سے باتیں بھی کرنا چاہتا ہے جیسے ایسکل کے جیون میں پرمیشر نے باتیں کی آج آپ کے جیون میں پرمیشر پاویت راتما کے دورہ باتیں کرے گا اور بہت ساری باتیں جب ہم یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پرمیشر اس سمیں باتیں کیا کرتا تھا لیکن آج بھی پرمیشر ہم لوگوں سے ہر ایک ایک مسیح بھائی بہنوں سے پیار کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے آج آپ کو پربو بہت آگے لے کر کے جانے والا ہے آپ کو کھڑا کرے گا لیکن آج ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں بھائی بیت ہونے کو سکتا نہیں ہے کیونکہ پرمیشر نے کہا ہی ایسا ہے کہ اٹھ کر کھڑا ہو اور میدان میں جا وہاں میں تجھ سے کیا کروں گا باتیں کروں گا آگے تیس میں لکھا ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے تم میں اٹھ کر کے میدان میں گیا یہاں پر ایسکل کہتا ہے تم میں اٹھ کر کے میدان میں گیا اور وہاں کیا دیکھا کہ یہاں کا پرطاپ جیسا مجھے کبار ندی کے تٹ پر ویسا ہی یہاں بھی دکھائی پڑتا ہے یہ گھٹنا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں گھٹنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم پرانی گھٹناوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارا بسواس نہیں بنے گا ایسکل جیون میں یہ گھٹنا گھٹتی ہے وہاں ایسکل کو کیا دکھائی پڑتا ہے اور مو کے بل وہاں پر گیر پڑا چوبیس میں کہا گیا ہے تب آتما نے مجھ میں سما کر مجھے پاؤں کے بل کھڑا کر کر دیا پھر وہاں مجھ سے کہنے لگا جا اپنے گھر کے بھی تردوار بند کر کے بیٹھ رہا اپنے گھر میں کہا گیا ہے یہ منوس کے سنتان دیکھ وہ لوگ تجھے رسیوں سے جکڑ کر کے باندھ رکھیں گے اور تجھو تُو نکل کر کے ان کے بیچ جانے نہیں پائے گا یہ گھٹنا آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں سمبندی تھے بہت ساری سیطانی طاقت آپ کو باندھ کر کے رکھتی ہے آپ پریسان ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہیں لیکن آپ بیماریوں میں پیسہ لگا دیتے ہیں آپ جو پیسہ کماتے ہیں بیماریوں میں لگا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی وقتی بیمار پڑھ داتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے پریبار میں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پربو میں آئیں اور پربو کی سامرد کے دورہ آپ کو بھی پرمیسر بہت بڑی سامرد دے گا اور وہ آپ کو اس لئے آگے بڑھائے گا جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا جب آپ کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی جب آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کے گھر میں پیسے آئیں گے آپ اپنی جرودوں کو پورا کریں گے آپ اپنے دنچریہ کو اچھے سے رہیں گے تو یہ پربو کیسر کبچن یوجنا ہے آپ کے لئے آپ کے پریبار کے لئے ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لئے جو اس سمیں جس مسیح بھائی بہنوں تک یہ آواز پہنچتی ہے اور جن مسیح بھائی وینوں تک یہ کانوں تک آواز اگر پہنچ رہی ہے یادی وہ سن پا رہے ہیں تو پرمیسر اس کے جیون میں کوئی ویکتی پراتنہ کر رہا ہے یادی اس کے بگل میں جو بیٹھا ہے یادی وہ بھی سن رہا ہے تو اس کو بڑی آسیس ملے گی اس کو بڑی برکت ملے گی کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب یہ ساری گھٹنایاں گھٹتی ہیں ایسگل کے جیون میں اور لکھا گیا ہے پچیس میں لکھا ہے کہ یہ منوس کے سنتان دیکھوئے لوگ تجھے رسیوں سے جکڑ کر کے باندھ رکھیں گے اور تو نکل کر کے ان کے بیٹھ سے نہیں جا پائے گا اور چھبیس میں کہا گیا میں تیری جیب تیرے تالو سے لگاؤں گا جس سے تو مون رہ کر کے ان کا ڈاٹنے والا نہ ہو وہاں پر کہا گیا پرمیسر کے وچنوں کے دورہ کہ میں تیرے جیب کو تالو سے لگا کر کے رکھوں گا تاکہ ان لوگوں کے بیچ میں تم مون رہ کر کے ڈاٹنے والا نہ ہو کیونکہ انسانوں کو آج بہت جلدی گصہ جاتا ہے کوئی وقت کسی کے سامنے جاتا ہے تو اگر وہ ایک بات کہتا ہے تو اگلا آدمی دس باتیں کہنے کی وہ ہمت رکھتا ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا تم مون رہو کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کیونکہ وہ دروہی گھر آنے کے ہیں یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے مسیح بھائی بہن ہیں آپ سبی لوگ ہیں ہم سبی لوگوں کا بیروت کرنے والا کوئی نہ کوئی ہیں بیدروہی ہیں آپ کے گھر آنے کے بگل وہ جو بھی بیدروہی ہیں وہ اس گھر کے ہیں بیدروہی گھر کے ہیں اسی لئے پرمیسر کا وچن ستائیس میں کہتا ہے پرانت جب جب میں تجھ سے باتیں کروں تب تب تیرے موہ کو میں کھولوں گا اور تو ان سے ایسا کہنا پربو یوں کہتا ہے جو سنتا ہے وہاں سن لیں اور جو نہیں سنتا ہے وہاں نہ سنیں وہ تو بیدروہی گھر آنے کے ہی ہیں یہ بات آج ہمارے جیون میں ایسا ہی ہونا چاہیے جب ہم پراتنہ کرتے ہیں بنتے کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں آج پڑوس میں کوئی دبنگ آدمی ہوگا کوئی پیسہ والا ہوگا کوئی دھنوان وکتی ہوگا جو آپ کو دبانا چاہتا ہے لیکن آپ کو وہاں پہ دہر رکھنا ہے اس لئے دہر رکھنا ہے میں آج آپ کو اس لئے وچن بتا رہا ہوں کیونکہ پربو آپ کو آگے اس میں اس لئے بڑھانا چاہتا ہے کہ جب جب آپ کا کوئی دھروہی ہوگا آپ کا بیروت کرے گا آپ کو نقصان پہنچانے کوشش کرے گا تب تب اس لئے جب آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اگلا آدمی سوچتا ہے کیوں نہ اسے ہم پسایا جائے کیوں نہ اسے پریسان کیا جائے جو یہ آگے بڑھ رہا ہے وہ پانچ سال پیچھے آ جائے تو اس لئے پرمیشنر آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور جس طریقے سے ایسکل کے جیوہ میں گھٹنا گھٹی کیا کہا پراند تو جب جب میں تجھ سے باتیں کروں تب تب تیرے موں سے جب تجھ تیرا موں میں کھولوں تب 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 ویسا ہی کہنا جب جب پرمیشنر نے کہا میں تیرے تجھ سے باتیں کروں اور جو میں تجھے کہتا ہوں تو وہی کہنا اور اس کے بعد نہیں سن جاتا ہے تو مس سننا اور اس کے بعد کیونکہ وہ بے دروہی گھر آنے کی ہی ہیں ان کا مقصد ہی ہے آپ کے پریوار کو برباد کرنا آپ کے گھر کو برباد کرنا آپ کے جیون کو برباد کرنا آپ کے سب فیملی کو پورے فیملی کو پریوار کو برباد کرنے کی ایک پریوار کی بگل کی ساجی سوتی ہے کیوں کیونکہ وہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ آپ آگے بڑھیں آپ کو پربو بڑھائے گا لیکن آپ کو مون رہنا ہے جب جب پراتنا کریں اور پربو سے باتیں کریں اور جو پرہو آپ کو کہے جو راستہ آپ کو دے اس راتے پر چل کے دیکھنا کیول آپ کو ایک سال کرنا ہے پرمیر سر کے وچن کے دورا ایک سال آپ کو اس طریقے کرنا ہے دیکھنا آپ کا بیرودھی جو ہوگا اگدم ساندھ ہو جائے گا آپ کا بیرودھی ہوگا اگدم چپ ہو جائے گا آپ کا بیرودھی جو آپ کا بیرود کرتا ہے آپ کے گھر کو لے کر کے پریبار کو لے کر کے جمین کو لے کر کے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے کوئی نہ کوئی پنگا کوئی نہ کوئی باتیں سامنے نکال کے پڑوسی رکھا بیٹھا رہتا ہے اسی لیے یاد رکھنا پرمی سر کا وچن آج ہمارے لیے ہمارے پریبار کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں مون رہنا ہے لیکن پرمی سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کو جواب دے گا اس کے بعد جب آپ جواب دیں گے اس کے پاس کوئی سبد نہیں بچے گا کیا آپ کو الٹا جواب دے سکے اسی لیے کبھی گصے میں آ کر کے کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھانا ہے کہ ہمارے پریبار کا نقصان ہو ہمارے گھر کا نقصان ہو ہمارے بچوں کا نقصان ہو ہمارے بچے پریسان ہو جائیں ہمارے گھر کی لوگ پریسان ہو جائیں نہیں یہ پرمی سر کا وچن ہمیں نہیں سکھاتا ہے اسی لیے آج میں یہ وچن لیا ہوں یاکہ جب میں پڑھ رہا تھا میں نے سوچا صبح کی ٹائم میں اس وچن کو میں ضرور بولوں گا تاکہ ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں سمجھ میں آئے کہ بائبل ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے تو میرے پری بھائی بہنوں آئیے سبھی لوگ مل کر کے پراتنہ کرتے ہیں اور خداون سے وندی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرمی سر تو مجھے آگے بڑھا میں پرمی سر آپ کی آگیاوں کا پالن کرتا ہوں میں مان رہوں گا جو اگلا کہہ رہا ہے میں سن لوں گا لیکن جب تو مجھے آگیا دے گا کہ نہیں اب تیرا سمجھ آگیا جا کے بول اسے تب اس کے بعد میں پرمی سر بولوں گا اور اس کے بعد اس کے پاس جس کو بولیں گے آپ اس کے پاس کوئی سبد نہیں رہے گا سریر سے آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے آلیلویہ سر و شکتیمان پرمی سر بھی اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کی بیٹے اور بیٹیا پراتنہ کو سن رہے ہیں پتا پرمی سر آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمی سر جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پتا پرمی سر آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنواد شو جو اور سے بولیے پرمی سر کا دھنواد ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی ہر دوشت آتمائی آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا ہی شمشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد پھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشی آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس تمہیں پراتنہ کر رہے ہیں پتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پتا پرمیشر بہت سارے من کو بھی تباہ کر کے بیٹھیں پتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکا کریں آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر کو بتائیں آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیں خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ دردیں نہیں آپ دریں نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیشر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیسر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پیتا پرمیسر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا پیتا پرمیسر اور اسے صدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے فراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیاں کی لیکن پیتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پیتا پرمیسر جب ہی میں نے گلتیاں کی اسے مجھے سجا دیں پیتا پرمیسر لیکن میرے ہر ایک اپراد اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پیتا پرمیسر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسر راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم اس سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر ایک پرکاسک گلام ہیں پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پروبیس مسیق کو انکار کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیسر نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیسر نے پھر سمجھ دی گھان دی بدھی دی اس کے اپراتوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہیں میپیوں آج جیدی آج اپنے جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنے جندگی کے سمجھاوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس وچن کو یاد کریے جو پرویس مسیق نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا میرے سیوا اور کوئی تمہیں پیتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اس مسیق نے کہا تھا اس پرویتر آتما کو یاد کریے کہ پرویس مسیق نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائک دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیسر آپ کی جندگی میں آپ کو واسید دے گا کیونکہ وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں طاقت آئے گی اور وچن کے دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ پرمیسر آپ کو واسید کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدھنوادی شفرگوہ کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہندہ نیم آب جیجس آج ہر پرکار کی دوشتہ آتماوں کو ہر پرکار کی گندی آتماوں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتما ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے انہیں اچھات کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کے بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نبی ورس کی آئیو میں پرمیشن نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا آپ یاد کریے نبی سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آپ میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے ورس کو جو یاد کرتا ہے وہ اس کے جیون پرمیشن کام کرتا ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کے گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھ شائے ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا ستنت رہو تم آگیا دو گے سیطان آپ کی جندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بے سواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارہ چاہیے آپ کو جیون سے ہر پکار کی سمجھ شائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں اس سے چھٹکارہ چاہیے تو پیتا کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتھنا کریے کہ یہ پرمیشور میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتھنا اور بنتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پکار کی یاد کر دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کے جیون سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے پیسوں سے میرے ہر پکار کی جو دوشت آتمائیں گندی آتما میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتمایں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی شمشیہ ہیں انیک پرکار کے کینسر انیک پرکار کے روگاڑو بھی شاڑے نربلتائیں میری جندگی اسی شمشیہ کے نام سے نکل شمشیہ کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبھی لوگ آگیا دیں گے کی پرمیشر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا پرمیشر آج آج وہ سربشکتی ماند پرمیشر آپ کی جندگی کو چھوے گے اسی مسیح کے نام سے آج اتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج اتنے یوہ ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارگ دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اسی مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن شماشی نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پر چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر گھٹنا کو لے کر پرمیشور کے اسلام نے رکھئے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر رکھئے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھ آؤں سے ہر پرکار کی روگاڑی ویشاڑ نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کی سمجھ آؤں سے آج وہ نکلنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواہ کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمجھ جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمجھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو اوپر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گی سو مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے جیدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھے جیدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے جیدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے پارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کرئے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھئے کہ پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتنہ نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے مند سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اسو مسیح کے نام سے میری پراتنہ کو سنیں پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اسو مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے مند کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشتر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشتر کو بتانے کے بعد اپنے مند کو ہلکا کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشتر پیم میں بدلنے والا اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمشیاؤں کو بدلنے والا اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناوں کو چینج کرنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرکباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمی سر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھئے پرمی سر سے کہیے کہ پیتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پیتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسیح کے نام سے HisO مسیح کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور ان باتوں کو سبھی کو پرمیشر کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا دین نہیں کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے معاپ ہی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیشر آج آپ کی زندگی کو پرمیشر بدلنے والا ہے آپ کو عسیس دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگیا دیجئے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹے کی زیون سے میرے گھر پریبار ماتا پیتا بھائی بہنوں کے زیون سے ہر پرکار کی سمجھ شاؤں کے لے کر کیسے مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائے ہیں جو بھی گندی آتمائے ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھ شائیں کاموں میں 一ھن ہوتی ہے آنک پرکار کی پیسے کی پرابلمز ہوتی ہے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمش شائع اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگ کیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پتہ پرمیشتر آج ہم کو سیکہ ہے پتہ پرمیشتر آج ہم کو ابھی سیکھ کیا ہے پتہ پرمیشتر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگ کیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما ہے اسو مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگے دیجئے ہر ایک مسیح بھائی بہن آگے دیجئے اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکالی اسو سیتران آپ کی جندگی سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے نکالی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی شدہ پرکبا کی ستیحوا آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے اس مسیح کے نام سے کہ پیتا آپ نے ہماری پراتنک کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھ و تکلیفوں کو پیتا پرمیسر آپ نے آج جات کر دیا اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آمین میرے پیو پرمیسر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہے آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی من کے باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنے من کے باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیسر آپ کو پویتر آتما کے دورہ ابشیق کیا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ پرمیسر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھوہوں کے لیے تو دھہر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیسر آپ کی چندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھے گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کی کارشتیلی کو پرمیسر دیکھنے والا اُسر بھی شکتیمان پرمیسر ہے اے خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھے گنسار یدی آپ کی اچھا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے اور صبح سام رات نہ کرنا ہے اور پرمیسر کا دھرنواد کرنا ہے آمین موسیقی